یہ مسنوئی ہے یہ مسنوئی قلت تین چار دن میں ختم کر دی جائے گی اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرینسپورٹرز کی جو دس دن کی ہرتال تھی اس کی وجہ سے یہ سپلائی جو ہے یہ متاثر ہوئی ہے اور پھر چمن بورڈر پر بھی چالیس ہزار ٹنگندم کی سمگلنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہے کیا فرمائیے گا واقعی کیا یہ آٹے کا بہران مسنوئی بہران ہے دیکھئے خسرو بختیار صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی ہلی ہلی بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں یعنی ٹرینسپورٹ کی ہرتال جو تھی اس سے مراد ہے کہ گندم جو ہے وہ پنجاب میں یا کے پی کے میں نہیں آ رہی تھی لیکن گندم چمن کے راستے افغانستان جا رہی تھی حالانکہ ٹرینسپورٹ کی ہرتال تھی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں خسرو بختیار صاحب کا بیچاروں کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے وزارت پلاننگ لے کے اور انہیں ایک ایسی وزارت دے دی گئی ہے جس پہ وہ خوش نہیں ہیں اور آج اخبارات میں یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ اس کرائیسس کو کریئیٹ کرنے کے ایک جو کریکٹر ہیں وہ یہ بھی ہیں بنیادی طور پر دیکھئے پی ٹی آئی کی حکومت کے پنجاب میں ایک وزیر ہے جن کا میدے کا بہت بڑا کاروبار ہے اور میدہ آپ کو پتا ہے فائن جو ہوتا ہے وہ اس سے نکلتا ہے ان کو پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے آج سے دو ماہ پہلے اوپن مارکیٹ سے جو بیش بہا گندوں خریدی تھی وہ کیوں خریدی تھی اور ہم نے اپنے پروگرام کانٹروورسی ٹوڈے میں اس کی نشاندہی بھی کی تھی کہ وہ خریدداری جا رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ بھی سا اس کی حکومت کو خبر تو تھی جیسے ہی پرکیورمنٹ شروع ہوئی تھی اور گولڈ رسٹ نامی بیماری جو تھی اس کے باعث بارہ پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ کراپ شارٹ فال تھا اس وقت ہی محکمہ خوراک پنجاب اور سندھ دونوں نے شور مچا دیا تھا کہ گندوں کی ایکسپورٹ بند کر دی جائے حکومت نے گندوں کی ایکسپورٹ جو وہ اپرل میں ریپیشٹ بھیجی گئی تھی لیکن حکومت نے می جون جولائی میں آ کر یہ فیصلہ لیا